سبسندیہ مطروں سارتھا گورنمنٹ جا پوائنٹ یوٹیوب چینل پر آپ سبھی کا ہردیک سواگت ہے آج بہت سارے مددوں پر آپ سے چرچہ کرنی ہے جیسا کہ آپ کو میں نے دوپاہرم بتایا تھا کہ آج چیئرمین صاحب سے ملاقات ہوئی اور چیئرمین صاحب سے پانچھے مددوں کو لے کر کے بیہت گہن چرچہ کی گئی ہے اور انہوں نے ہم لوگوں سے بارہ منٹ تک بات کی اور اس میں سب سے پہلا جو مددہ تھا وہ ٹی جی ٹی پی جی ٹی میں پدوں کی بڑھوتری کے لیے تھا ٹھیک ہے ٹی جی ٹی پی جی ٹی میں کتنے پد بڑھیں گے یہ ہمارا پہلا مطلب بندو تھا ہم ان سے چرچہ کریں ٹھیک ہے اور دوسرا جو بندو تھا ہمارا کہ ستائز یار ٹی جی ٹی پی جی ٹی بیکنسی کی فکس ڈیٹ بتائیے کہ نیا بیگاپن کب تک آئے گا یہ بھی ان سے چرچہ کی گئی ٹھیک ہے اور تیسرا ہمارا مکھ بندو تھا او ایم آر اور فارم کو لے کر کے جو مطلب گڑھ بڑھیاں ہوئی ہیں جس پہ ہائی کورڈ کا عادیس آیا ہے وہ کیا چیز ہے کیسے کیا ہے چوتھے جو مددہ پہ چرچہ ہوئی وہ ہوئی تھی کہ مطلب جو انیمتہ کی اور سکایتیں ملی ہیں دھاندھلی وغیرہ کی ہے نا اس پہ جو ہے کیا مطلب چین بورڈ کا کیا سٹینڈ ہے تو ان سالے مددوں پہ جب چرچہ کی گئی اور ایک مددہ یہ تھا کہ ویٹنگ لسٹ آدھی کا تک آئے گی تو ان سالے مددوں پہ جو ہے مطلب چرچہ کی گئی اور ہر بات کو لے کر کے جو ہے انہوں نے ایک اسپست جواب دیا اسپست جواب جو تھا ان کا پہلی چیز ہم آپ کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ آپ کے سمکھ ایک ہائی کورٹ کا ڈیسیجن آیا ہے اس ہائی کورٹ کی ڈیسیجن میں ایڈر جونئر ہائی سکول میں جو پریشہ سترہ اکٹوبر کو ہونے چل رہی ہے اس میں پچاس پرسنٹ کی بیدتہ کو سماپت کر دیا گیا ہے ٹھیک ہے اور نئے آویدن لیے جائیں گے تو آپ یہ مس سوچ لیجیے گا کہ آپ کا پیپر ٹال جائے گا پیپر سترہ اکٹوبر کو ہی ہوگا اور اس میں پدوں کی سنکھیا پندرہ سو کچھ نہیں رہ گئی ہے انہیس سو ایک ہزار نو سو سنتیس ہو گئی ہے تو آپ من لگا کر کے تیاری کریئے سترہ اکٹوبر کو ہی آپ کا پیپر ہوگا اس کے لیے آپ بے فکر ہو جائے نسچین تو جیئے ٹھیک ہے نا ہائی کورٹ کا چاہے جو بھی آدھے سایا ہوگا پیپر سترہ اکٹوبر ایک ہوگا چلیئے آپ مددے پہ آتے ہیں ٹی جی ٹی پی جی ٹی میں کتنے پد بڑھیں گے چیئر میں مہدے سے یہی چیز پوچھا گیا انہوں نے اسپرسٹ کہا ٹی جی ٹی میں آپ کے کم سے کم پندرہ سو پد اور پروکتہ میں کم سے کم پانچ سو سے ساڑھے سا سو پد وہ بڑھائے جائیں گے اس کے لیے ساسن کو لکھا جا چکا ہے ساسن کو جو پد لکھا گیا تھا بڑھانے کے لیے انہوں نے نئی بیکنسی اس کو ڈالنے کے لیے بول دیا ہے تو آپ کے ٹی جی ٹی اور پی جی ٹی میں پندرہ سو پد بڑھ سکتے ہیں یہ مطلب چین بورڈ کے آدھے چجی نے وہ کنفرم کر دیا ہے اس کے بعد مددے پہ بات ہوئی ستائی زیر نئی ٹی جی ٹی پی جی ٹی کا بگیاپن کب تک تو انہوں نے کہا کہ نومبر کے انتیم سبتہ میں یا پندرہ نومبر کے بعد آپ کو ستائی زیر کی بیکنسی دیکھنے کے لیے مل جائے گی اس میں جو تھیا کی ایک ہم نے ان سے بات کری کہ سے جب الٹی گریٹ میں کمپیوٹر سائنس کا بسے ہوتا ہے تو ہمارے یہ ٹی جی ٹی پی جی ٹی میں کمپیوٹر سائنس کا بسے کیوں نہیں ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ معاملہ جو ہے پوری طریقے سے مادمک سچھا پرشت کا ہے اور مادمک سچھا پرشت جو ہے مطلب کہیں کہیں وہ ہوتا ہے ہائی سکول انٹرل میں کمپیوٹر کا سبجیکٹ نہیں ہوتا ہم نے کہا سر انٹرل میں جو ہے کمپیوٹر کا سبجیکٹ ہوتا ہے اور ہائی سکول میں بھی کمپیوٹر جو ہے مطلب کہیں کہیں پڑھایا جاتا ہے تو اگر اس چیز کو دیکھا جائے تو اس میں کمپیوٹر سائنس کا بھی سبجیکٹ سامل کیا جا سکتا ہے انہوں نے سامتی بتائی کہ اس بابت ساسن کو پتر لکھا جائے گا اور اگر پدوں کا ادھیا چن ہمیں پرابت ہوتا ہے انمتی پرابت ہوتی ہے تو اس باب کمپیوٹر سائنس کا بھی آپ کو پتر دیکھنے کے لئے ٹی جی ٹی پی جی ٹی میں مل سکتا ہے اس کے بعد او ایمار اور فارم کو لے کر ہم لوگوں نے چرچہ کیے ان سے تو انہوں نے کہا کہ او ایمار کو لے کر ہائی کورٹ کا آدھیس آ چکا ہے جو آدھیس ہائی کورٹ کا آیا ہے اس کا انپالن کیا جائے گا فارم آج میں جو مطلب انہوں نے کہا ہماری بگیاپن کی سرطے ہیں جو ہم نے بگیاپن میں الکھت کیا ہے جن جن چیزوں کو ہم نے الکھت کیا ہے ان ساری چیزوں کو جو ہے مطلب وہ کیا جائے گا اور انہیں ساری چیزوں پر جو ہے وہ ایکسن لیا جائے گا انہیں ساری چیزوں پر بیریفکیشن ہوگا اس کے بعد جب مدے پر چلتا ہوئی کہ سر دھاندھلی آدھی کو لے کر کے چین بورڈ کا کیا کہانا ہے تو انہوں نے کہا کہ اس مدے کو لے کر کے ہم نے ہائی کورٹ میں اپنا کاؤنٹر فائل کر رکھا ہے اور جب اس کی سنوائی ہوگی آپ کو سویم اس چیز کو دیکھنے کے لیے آپ کو مل جائے گا اور مہا دیوکتہ ہماری طرف سے بہنس کریں گے تو آپ کو ساری چیزیں خود ہی اس پسٹ ہو جائیں گی اس کے بعد ویٹنگ لسٹ آدھی کے لے کر کے ہم نے جب وارتہ کیے ان سے کہ سر ویٹنگ لسٹ کب آ سکتی ہے تو انہوں نے کہا ہے ٹی جی ٹی پی جی ٹی دوزار اکیس کا پرنام فائنال ہونے کے بعد جب کاؤنسلنگ آدھ کی پرکریہ سٹارٹ ہوگی ویریفیکیسن آدھ کی پرکریہ سٹارٹ ہوگی تو ویٹنگ لسٹ کے بارے میں سوچا جائے گا پہلے ہم پدوں کی گڑنا کر لیں پدوں کو دیکھ لیں کہ کتنے پد کیا سے کیا خالی ہوتے ہیں کیسے کیا ہوتا ہے تب ہی ہم ویٹنگ لسٹ پر اس پر کوئی نرڑے لے پائیں گے ابھی سے ہم آپ کو کوئی چیز نہیں بتا سکتے کی ویٹنگ لسٹ کب آئے گی کتنے بسیوں پر آئے گی کتنے پرتیسط آئے گی اور جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ سر ٹی جی ٹی میں کتنے پرتیسط کا پرتیسط سوچی رکھی جائے گی انہوں نے بے باغ طور پر کہا کہ پچیس پرسنٹ جو ہے وہ رکھی جائے گی اور جو بڑھی ہوئی سیٹے ہوں گی ان کو لاب ملے گا ایک چیز ہم آپ سے بتا دینا چاہتے ہیں ہمارا چینل آج تک آپ کو جو بھی اپ ڈیٹ دیتا رہا ہے میرا کوئی سوارت نہیں ہے کہ میں جو ہے مطلب چین بوڑ جاؤں میں سچھا نیدے سالے جاؤں میں لوگ سے وائیوگ جاؤں میں جو ہے مطلب عدش یا سدش سچو آدھی سے ملنے جاؤں میرا کوئی سوارت نہیں ہے میں نہ کسی سے کوئی چیز کہتا ہوں نہ کسی چیز سے کوئی چیز مانگتا ہوں کچھ بھی نہیں کہتا یہ میرا سویم کا مطلب اپنا سویم کا جو ہے انبھو ہے اور سویم کا سکھ ہے کہ ہم اپنے بھائی بہنوں کے لیے تھوڑا بہت پریاس کر رہے تھے ہیں اور اس کا پرنام بھی آپ کو سارتھک چیزوں کے روپ میں سامنے دیکھنے کے لیے ملتا ہے تو ہم جو پریاس کر رہے ہیں آپ کے پدوں میں بڑھوتری بھی کروائیں گے اور جو چیزیں ہوں گی جگہ سے سننے لگے ہیں پہلے جب ہم یہ چیزیں بات کرتے تھے تو لوگ بہت مطلب اس پر جو چھٹکلے لیا کرتے تھے کہ کوئی ویکنسی نہیں آ رہی اب دیکھ رہے ہیں آپ سبھی لوگ بات کر رہے ہیں اس چیز کے لیے جو مہان بھاؤ یہ چیز پوچھتے ہیں پہلے آپ دس جار پانسو کہتے ہو پھر نوہ جار آٹھ سو بھی آلیس پتھ کہتے ہو پھر نوہ جار کہتے ہو ہم بھی یہ چیز تو بولا ہے نوہ جار سے آٹھ ہزار تو نہیں کر دیے نا نوہ جار سے آٹھ ہزار پانس ہزار تو نہیں کر دیے جو بھی کہہے ہیں کہ نوہ جار koopte اچھی جو ویٹنگ لس تیار ہو گئی ہے وہ ویٹنگ لسٹ جقت نہیں ہوئی ہے گائب نہیں ہوئی ہے وہ ویٹنگ لسٹ آئے گی لیکن ابھی نہیں آئے گی جب تک کی الٹی گریٹ کا نیا بجھناپن نہیں آجاتا تب تک ویٹنگ لسٹ نہیں آئے گی یہ ابھی ہم اسپسٹ کر دینا ہے کیونکہ یہ چیزیں اسپسٹ ہو چکی ہیں لٹی گریٹ کا نایہ بیگیاپن آنے کے بعد ہی آپ کو جو ہے وہ دیکھنے کے لیے مل سکتا ہے ویٹنگ لیسٹ اس کے پہلے ویٹنگ لیسٹ نہیں آئے گی ٹھیک ہے نا تو یہ کچھ اپ ڈیٹ تھیں اور ٹیٹ کا جو ہے مطلب آپ کا بسٹری نوٹیفیکیشن آ گیا ہے اس کے میٹر آدھی کو بک کرنے کے لیے سپر ٹیٹ آدھی کے کلاسز جوائن کرنے کے لیے میٹر بک کرنے کے لیے اپ ڈیٹ نکل کر کے آئے گی بہت سکراتمک آج وارتہ ہوئی ہے چیئرمین مہدے سے اور ان سے بات کر کے یہ لگا کہ ہمارا پریانس جو ہے وہ سفل ہوگا اور کل کی ڈیٹ میں ہم کاؤنٹر فائل کرے سری کل کی ڈیٹ میں وہاں پہ کیویئٹ ہم لوگ فائل کرنے چل رہے ہیں تاکہ جو ہے اب بھرتیوں کے ساتھ انیائے نہ ہو اور جو بھی چیزیں ہو وہ اسپسٹ رہے ہیں سکھت رہے ہیں ویڈیو اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل کو سسکرائب کر لیجئے سبح راتری گوڈ نائٹ دوستہ